ہلو فرینڈ سو آگتے آپ کا ہماری چینل پر آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان اور یونیک ناستے کی ریسپی سیر کرنے والی ہوں جسے ہم گیہو کیاٹے سے بنانے والے ہیں یدی آپ سموسا اور کچھوڑی کھانے کے سوکین ہیں تو یہ ریسپی آپ کو ضرور پسند آئے گی تو چلیے جرہ دن نہیں کرتے اس مجدہ سے ناستے کو جلدی سے بنانا شروع کرتے اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ساتھ ہی ناوٹوکیشن ملکو آن کرنا تاکہ جیسے ویڈیو اپلوڈ کرو آپ کو ناوٹوکیشن مل پائے سب سے پہلے اور آپ ہماری آسان لیسپی کا فائدہ اٹھا پائے سب سے پہلے تو یہاں پہ دیکھیں میں نے کیا لیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک آلو جو میرا بڑا ہے اگر آنکا چھوٹا ہے تو آپ دو لے لیا ہے بیٹ یہ مشکل سے ہمارا تیس گرام ہے اور اگر آپ آلو نہیں ڈالنا چاہتے تو آلو کو اسکرپ کر سکتے تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہم فٹا فٹ آلو کو چھیل لیں گے بوائل کرنے کے بعد آلو کو تھنڈا کر کے ہی استعمال کرنا ہے گرم آلو کا استعمال نہیں کرنا ہے اگر آپ کی فیملی لمبی ہے تو آپ آلو کی ماترہ کو بڑھا سکتے ہیں تو آلو کو بوائل کرتے سبے آپ کو خیال ہی رکھنا ہے کہ اس کو چھلکے کے ساتھ ہی بوائل کرنا ہے جس سے آلو بلکل بھی چیپپانی ہوتا ہے اور اس کے اندر آلو کا جو پانی ہوتا ہے وہ جہیں جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کو ہم ٹاسکر کر لیں گے اور اب ہم لے لیں گے ایک میشر اور اس طریقے سے ہم اس کو میش کریں گے جتنی بھی اس کی گھٹلیاں ہیں وہ ہمیں ختم کر دینی ہے آپ جاہیں تو اس کو گریٹ کر کے بھی لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو زیادہ اچھا ریجل چاہیے تو آپ اس کو میش کر کے لیں گے تو کافی اچھا سا ٹیکچر آئے گا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں بلکل اس کی جو موٹی موٹی گاٹھیں وہ ختم کر دینی ہے تو آپ ہماری اس مجدہ سی ریسپی کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ باکس میں لکھنا مد بھولنا ڈیر اور ساتھ میں جگہ کا نام بھی لکھنا مد بھولنا تو آج کا جو سوٹ آؤٹ ہے وہ میں انجلی کو دیتی ہوں انجلی جو میری ویورس ہیں وہ ریگرال ویورس ہیں اور وہ میری ہر ویڈیو کو دیکھتی ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے اور بہت سائے لوگ ہیں جن کو میں اٹھلی ویڈیو میں منسون کروں گی یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے آلو کو میں نے اچھا سے میس کر لیا ہے اور اب اس کے بعد ہم اس پہ ڈالیں گے پیاج تو ایک میڈیم سائز کی پیاج کو اس طریقے سے موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے اگر آپ پیاج نہیں کھاتے تو پیاج کو اسکیپ کر سکتے آپ اس کے جواب پر مٹر ڈال سکتے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے دو گرین چلی اگر آپ کا بچہ بہت زیادہ چھوٹا ہے تو آپ گرین چلی کو ہٹا سکتے پھر اس کے بعد ہم نے ایک انچ کا آدھرک لیا جس کو اس طریقے سے موٹا موٹا کٹ کر لیا آپ چاہے تو پیشٹ بنا کر بھی ڈال سکتے اور اب اس کے بعد ہم اس میں ڈال لیں گے نیمبو کا رس جس سے بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا تو اس طریقے سے ہم نچوڑ لیں گے تاکہ جو بیج ہے وہ اس کے اندر نہ جائے اگر آپ کے پاس نیمبو نہ ہو تو آپ اس کو اس کی بھی کر سکتے اور ہو تو ضرور ڈال لیں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو چھوٹکی ہنگ جس سے بہت ہی اچھی خصبوہ ٹیسٹ دونوں آئے گا پھر اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے آئے کریں گے بہت ہی بیسک سے مسالے ہیں تھوڑا سا ٹرمریک پوڑا یعنی حلدی اور اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ ہاف ٹیسپون تک اس کے بعد ہم اس پہ ڈالیں گے کٹی ہوئی لال میج اگر آپ کے پاس کٹی والی نہ ہو تو آپ پسی والی بھی ڈال سکتے اور اب اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے چاٹ مسالہ جس سے ہماری ریسپی کافی جڑا چٹ پٹی بنے گی یہاں پہ میں نے ہاف ٹیسپون ڈالا ہے کیونکہ میں نے اس کے اندر نیبو کا رس بھی ڈالا ہے اگر آپ نے نیبو کا رس نہیں ڈالا ہے تو آپ چاٹ مسالی کی مہترہ کو بڑھا سکتے اب تھوڑا سا بھونہ ہوا جیرہ و کالی مش کا پوڑر ڈالیں گے اور اب اس میں ہم ایک چھٹکی ڈالیں گے گرم مسالہ جو میرا ہوم میڈ ہے اگر آپ کو اس کی ریسپی چاہیے تو کمنٹ باکس سے کمنٹ کرنا آپ کے ساتھ سائے کریں گے اور اب اس کے بار ہم اس پر تھوڑی سی سوٹ ڈالیں گے ایک سے دو چھٹکی جس سے خوزبو آنے کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی اچھا آئے گا اور اب اس کے اندر ہم ڈھیر سارا ہارا دھنیا ڈالیں گے ہارا دھنیا ڈالنا ہے اس سے بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا اور اب ہم ساری چیزوں کو ہاتھوں سے مکس کر دیں گے تاکہ فلیور اس کے اندر سما جائے تو دیکھئے اس طریقے سے ہم نے مکس کر دیا ہے اور اب اس کو ہم دو منٹ کے لئے سائیڈ میں چھوڑیں گے تاکہ پیاؤ جتنا بھی پانی چھوڑنا ہے وہ چھوڑ دے اور اب ہم اس کو سائیڈ میں رکھنے کے بعد دوسرا کام کریں گے تو چلیے اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے اور اپنے ہاتھوں کو باش کرنے کے بعد دوسرا کام کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے میں نے کیا لیا ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے پانٹ سلائز برڈ کے جو میرے سمال والے ہیں تو میں نے پانٹ لیا ہے اگر آپ کے بڑے ہیں تو آپ صرف 3 لینا یہاں پہ میں نے وائٹ والی بڑڈ کا استعمال کیا اگر آپ چاہے تو براون بڑڈ بھی لے سکتے تو یہاں پہ دیکھئے بڑڈ کو ہم اس طریقے سے موٹا موٹا اس طریقے سے توڑ لیں گے اگر آپ کے پاس بڑڈ نہ ہو تو اس کے جگہ پہ آپ کیا اپسن یوز کر سکتے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے لیکن بڑڈ تو ایزلی ہر سواپ پہ آسانی سے مل جاتی ہے تو بڑڈ ڈالیں گے تو بہت اچھا سا ٹیکسچر آئے گا اور بہت ہی کرسپی بنے گی ریسپی تو دیکھیں اس طریقے سے توڑ لیا ہے اب اس کے اندر میں کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے کوئی بھی فلیور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب سے چھوٹا لہ مکسی کا جال لے لیں گے اس کے اندر اس کو ٹاسفر کریں گے اور اب اس کو انکور کر کے اس کو ایک سے دو بار چلا کر روک دیں گے تو چلیے اس کو پیس کے لے کے آتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں یعنی مکسی کو چلا کر ایک سے دو بار روک دیں گے تو یہ اچھا سے پیس جائے گی تو چلیے پیس لیتے ہیں تو فرینڈ یہاں پہ دیکھیں میں نے بڑڈ کو بالکل اچھا سے پیس لیا ہے ایک سے دو بار مکسی کو چلا کر روک دیں گے تو اس طریقے سے دردرہ ہو جائے گا تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ دیکھیں جو ہم نے ریسٹ کرنے پر رکھا تھا پیاد نے اپنا جتنا مہسچا چھوڑنا ساتھ چھوڑ دیا ہے اب اس کے اندر ہم اس طریقے سے ڈال دیں گے تو یہ ریسپی کرکری ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس کی نمی ہوگی آلو کی وہ ساری یہ سوک لے گا برڈ اگر آپ کے پاس برڈ نہ ہو تو آپ اس کی جوا پر سوجی کو باری کر کے ڈال سکتے ہیں یا پھر چاول کاٹا بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ ابھی تک ہم نے کیا نہیں آئٹ کیا آپ کو یاد تھا یا نہیں جس کو یاد تھے جلدی سے کمنٹ میں لکھنا تو ہم نے اس کے اندر نمک نہیں ڈالا تھا اگر آپ پہلے نمک ڈال دیتے ہیں تو اس کا کارن کیا ہوتا ہے اس کے کارن آلو اور اپنا پانی چھوڑنے سرور کر دیتا ہے تو اس لئے آلو کو سواری نمک کو آپ کو تب ہی ڈالنا ہے جب آپ اس کو بنانا چاہے تو دیکھئے اس طریقے سے ہم ڈال کے اچھا سے ملا لیں گے تو یہاں پہ دیکھئے اس طریقے سے ملا لینا ہے اور بلکل گندے ہوئے آٹے کے فارم میں یہ آ جائے گا یہ دیکھئے پورا مصرن ہمارا بلکل اچھا سے مل گیا ہے اور اب ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے دو منٹ کے لیے تاکہ جو برد ہے وہ جتنا بھی پانی ہے وہ سوک لے اور بلکل اچھا سے دیو ہمارا سیٹ ہو جائے تو چلیے اس کو سائیڈ میں رکھنے کے بعد دوسرا کام کریں گے تو یہاں پہ ہم ایک بڑے سائیش کا بڑھتر لیں گے اور اس کے اندر کیا ڈالیں گے آئیے آپ کو بتاتے ہیں تو فرینڈ یہاں پہ دیکھیں میں نے کیا لیا یہاں پہ میں نے لیا ہے ہر کچن میں موجود گے ہوں کارٹا یہ وہی آٹا ہے جس سے ہم لوگ روٹی بناتے ہیں چپاتی بناتے ہیں اس کو میں نے چھان کے لیا ہے ویٹ نہیں ہے ہمارا پچاس گرام ہے اور ناپ میں ایک کف ہے آپ کٹوری سے میزرمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے جگہ پہ چاہیں تو چاول کارٹا بھی لے سکتے ہیں لیکن گے ہوں کارٹا ہیلتی ہوتا ہے اسی لئے میں نے اس کے اندر گے ہوں کارٹا ڈالا ہے جس سے یہ ریسپی بہت زیادہ تیسٹی ہونے کے ساتھ ساتھ ہیلتی ہی بنے گی اور اب اس میں ہم تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے چوتھائی چمز تک پھر اس کے بعد ہم اس پہ ڈالیں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی لال میرد جس سے بہت اچھا سا لک آئے گا اگر آپ کے پاس کٹی والی نہ ہو تو آپ پسی والی بھی لے سکتے ہیں اور اب اس میں ہم ایک چھوٹکی ڈال دیں گے ہنگ بس ایک چھوٹکی ڈالنی ہے جیسے نہیں ڈالنی ہے پھر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گھیر سارا ہرہ دھنیا جس کو ہم نے اس طریقے سے موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے اور اب اس میں ہم تھوڑا سا آئیل ایٹ کریں گے تو یہاں پہ ہمیں زیادہ آئیل نہیں ڈالنا ہے صرف ایک چھوٹا چمز ڈالنا ہے اور آئیل ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے تل تو یہاں پہ میں نے ایک بڑا چمز لیا ہے سفید والا تل اگر آپ کے پاس تل نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ کلاؤنجی ڈال کر سکتے ہیں جس کو مگرہ لی بولتے ہیں یا پھر آپ اس کی جگہ پہ کالا تل بھی عیٹ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس وہ نہ ہو تو آپ اس کی جگہ پہ کسٹوری میتھی بھی اٹھ کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ساری چیزوں کو اچھا سے مکس کر لیا ہے اور یہاں پر ہم لے لیں گے روم ٹپ گریچر کا پاہی نہ تھنڈا نہ گرم تھوڑا سا پاہی ڈالیں گے اس کو اچھا سے مکس کریں گے ایک ساتھ پاہی ڈالنے کی گلتی نہیں کرنی ہے نہیں تو اس میں گھٹلیاں پڑ جائیں گے اور اس کو اچھا سے پھٹ لینا ہے ہمیں اور پھٹتے سمیں خیال لگنا ہے ایک ہی ڈائریکشن میں اس طریقے سے پھٹ کرنا ہے یعنی پھٹنا ہے یہ نہیں کہ ایک بار اس طرف سے ایک طرف سے یہ گلتی نہیں کرنی ہے اور اب اس میں ہم اور پاہی ڈالنے گے تو جو اس کا بیٹر ہوگا وہ ہم بہت زیادہ نہ گاڑھا رکھیں گے نہ بہت زیادہ پتلا تو ابھی میں آپ کو بتا دوں گے کس طریقے سے آپ کا بیٹر ہونا چاہیے تو یہاں پر دیکھیں میں نے ایک گلاس پانی لیا تھا جس کا میں نے تین حصہ استعمال کر لیا ہے ایک حصہ بچ گیا ہے چھوٹی گلاس تھی اگر آپ کی بڑی گلاس ہے تو آپ کو آدھا گلاس لگ جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارا بیٹر ریڈی ہو چکا ہے اس طریقے سے آپ چمچ میں لگا کے دیکھیں اور ایک لائن ڈرو کیجئے اگر لائن بلکل کلیر دکھ رہی تو سمجھ جائے آپ کا جو بیٹر ہے بلکل پرفیکٹ ہے اگر لائن ملی جا رہی ہے تو آپ کو تھوڑا سا اس کے اندر اور گہو کاٹ آئیٹ کر کے اس کو گاڑھا کرنا ہے تو دیکھیں پرفیکٹ ہے میری لائن یہ دیکھیں بلکل بھی نہیں مل لیے اب اس کو پانچ میرے کا ٹائم دیں گے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائے جب تک یہ پھول لے گا ہم اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے اور دوسرا کام کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں گیس کو میں نے اس طریقے سے جلا دیا ہے اور گیس کا جو فلیم ہے وہ ہم نے میڈیم رکھا ہے بہت زیادہ ہائی نہیں رکھا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک گارلی کی کلی لی ہے اور اس کو ہم اس طریقے سے اچھے سے روشٹ کریں گے تو جس سے بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا سموکی سا اگر آپ بلسوں نہیں کھاتے تو اس کو ہٹا سکتے تو دیکھیں اس طریقے سے آپ کو دس سے پندہ سیکنڈ اس کو کرنا ہے جس سے جو ہمارا فلیور ہوگا وہ سموکی ہو جائے گا یہ دیکھیں تو آپ نائف میں لگا سکتے ہیں اس طریقے سے جیسے میں نے لگایا ہے یا پھر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کو جالی پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو میرے پاس نہیں ہے تو میں اس طریقے سے استعمال کر رہی ہوں نائف تو ہر کیچن میں ہوتا ہے تو اس کو کرنے کے بعد ہم اس کو سائیڈ میں رکھ لیں گے اور ایک فیڈم سائز کا پیار لے لیں گے اس کے ساتھ ہم ایسے کریں گے پیاش کو ہمیں اس طریقے سے دس سے پندہ سیکنڈ ایک سائیڈ رکھنا ہے پھر اس کو ایسے پلٹ دینا ہے اس سے دونوں میں بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا تو یہ ریسپی بہت ہی زیادہ یونیک ہے تو آپ اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ اس ریسپی کو دل کھوڑ کے سیئر کرنا اور ریسپی میں آپ کو جرہ بھی کچھ پسندنا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا مدھوننا تو لائک کر دیجئے ڈیئر بعد میں آپ لائک نہیں کرتے تو یہاں پہ دیکھیں ہماری جو پیاس تھی لسن تھی بلکل اچھے سے ہو گیا ہے اب اس کو ہم ڈھنڈا کرنے کے بعد استعمال کریں گے کیسے آپ کو بتائیں گے تو فرنڈ یہاں پہ دیکھیں پیاس جو لسن اتنے تھنڈے ہو گئے کہ ہم اسے آرام سے چھوپا رہے ہیں اب اس طریقے سے ہم کلیوں کو چھیل لیں گے چلیے فٹا فٹ ہم چھیل لیں گے تو یہاں پہ میں نے پوری کلی کا استعمال کیا ہے اور آپ چاہے تو اس کو اس طریقے سے کر کے فریج میں بھی لگا سکتے ہیں جب آپ کا ریسپی بنانے کا من ہو تو آپ کو اس طریقے سے اس کو یوز کر لینا ہے تو دیکھیں پیاس ہماری آدھی سے زیادہ پک گئی ہے اور بہت ہی اچھا سا فلیور آ رہا ہے اس کے اندر تو اس کو ہم اس طریقے سے اسی کٹوری میں لگ دیں گے جس میں ہم نے آٹا لیا تھا تو چلیے لسن کی کلیوں کو بھی چھیل لیتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں اور اس کو واسٹ نہیں کرنا ہے اس بات کا خیال لگنا ہے تو فرنڈ یہاں پہ دیکھیں میں نے چھیل لیا ہے لسن کو اور اب ہم سب سے چھوٹا مکسی کا جار لے لیں گے اس کے اندر اس کو ٹاس فر کریں گے اور اب اس میں ہم کچھ ایج دے آٹ کریں گے جس میں ہم تھوڑا سا لائیں گے ٹیسٹ کیکورڈنگ نمک تھوڑا سا ہم اس کے اندر دائیں گے چاٹ مسالہ چھٹکی بھر پھر اس کے بعد ہم اس پر ڈالیں گے پانی اور اگر اس میں ہم ڈال دیں گے پانی زیادہ پانی نہیں ڈالیں گے بھر 2 سے 3 چھمچ پانی ڈالیں گے کیونکہ پیاض میں خود کا پانی لہتا ہے اور اب اس کو ہم پیسٹ لیں گے تو یہاں پہ ہمیں بہت اچھے سے اس کا پیسٹ نہیں بنانا ہے تھوڑا سا دردرہ رکھنا ہے تو چلیے اس کو پیسٹ کے لے کے آتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں تو مکسی کو ایک سے دو بار چلا کر روک دیں گے تو دردرہ پیسٹ بن جائے گا دیئر تو فرین یہاں پہ دیکھیں اس کو میں نے پیسٹ لیا ہے تو بالکل اچھے سے میں نے اس طریقے سے اس کا دردرہ سا پیسٹ بنا لیا ہے اب اس کے اندھر ہم ڈالیں گے ایک چمچ کاسمیری لال میری جسے بہت اچھا سا کلر آئے گا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اس کو اس کی بھی کر سکتے اور یہ ہمیں لاشٹ میں ڈالنا ہے جب ہم پیسٹ لیں گے تب اگر آپ پہلے ڈالیں گے تو کلر اچھا نہیں آئے گا کیونکہ پیسٹے سبیں جو پیسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے اس کا کلر بیکار ہو جاتا ہے اور اب اس پہ ہم تھوڑا سا نیمو کا رش ڈال دیں گے ایک سے دو بھول اور اب چلتے ہیں گیس کی طرف تو فرینڈ آگئے گیس کی طرف یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک تڑکہ پین لیا آپ چھوٹے پین کا بھی استعمال کر سکتے اب اس پہ ہم ایک چمچ تیل ڈال دیں گے آپ گھیو بٹر بھی ڈال سکتے تو یہاں پہ میں نے ریفائن اولی استعمال کیا آپ چھوڑا سا سرسو کا تیل بھی استعمال کر سکتے اور اب ہم گیس کے فلیم کو تھوڑا سا ہائی کر دیں گے زیادہ نہیں اور تیل کو اچھا سے گرم ہو جانے دیں گے جب تک آپ کا تیل گرم نہیں ہوگا آپ کا کچھ بھی نہیں کرنا ہے جیسے ہمارا تیل گرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر ڈالیں گے کیا ہاف ٹی سپون تک جیرہ تو جیرہ ہمیں زیادہ نہیں ڈالنا ہے جیرے کو ہمیں دس سے پندہ سنگیں چٹکنے دینا ہے پھر ہم گیس کے فلیم کو دھیما کر دیں گے تو یہاں پہ میں نے کٹی والی اس لیے ڈالی ہے کیونکہ میرے پاس پسی والی نہیں ہے اور اب اس میں ہم ایک چھٹکی ہلزی ڈال دیں گے اب ساری چیزوں کو اچھے سے ملا لیں گے یہ دیکھئے تو یہ جو چٹنی ریڈی ہوئی ہے اس کو آپ دس سے پندہ دن تک شٹور کر سکتے ہیں بلکل بھی خراب نہیں ہوگی پیا جو لیسن کی یہ چٹنی بہت زیادہ تیشٹی ہے تو اس میں ٹماتر کے ریٹھ آئی ہے تو آپ اس طریقے سے چٹنی میں آکے بچھوں کو ٹیفن باکس اور پتی کے لینچ باکس میں ہی دے سکتے ہیں تو آپ اس کو آئل میں اچھے سے پکا لیں گے تو اس کی جو سیلف لائف ہے وہ بڑھ جائے گی چٹنی کا کلر دیکھئے کتنا جدہ سندر آیا ہے تو ہم گیس کے فلیم کو بند کر دیں گے اور اس چٹنی کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے سائٹ میں تب تک دوسرا کام کریں گے تو جب آئل اچھے سے ڈالیں گے تو یہ بہت ہی اچھا سا کلر آ جائے گا اور لائف اس کی بڑھ جائے گی تو فرین یہاں پہ دیکھئے آلو کا جو میسٹر تھا جو ہم نے ریشٹ پہ رکھا تھا اس کے کاران بلکل اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے برڈ بلکل اس کے اندر سما گئی ہے یہاں پہ دیکھئے جو ہمارا آٹے کا گھول تھا وہ بھی ریڈی ہو چکا ہے اگر آپ کو جاہا جلدی تو آپ اس میں تھوڑا سا بیکنگ پڑڑ یا کھانے والا میٹھا سوڑا ڈال سکتے اور اس طریقے سے دیکھئے رکھنے کے بعد اس طریقے سے ہمارا بیٹر گاڑھا ہو چکا ہے جو ہم نے سروعات رکھا تھا تو ہلکا سا پتلا تھا اس طریقے سے آپ کا بیٹر ہونا چاہیے اب ریسپی کو ہم بنانا سروع کریں گے بنانے کے پہلے ہم ایک کام کریں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے امول والا چیز جو میں نے کیوز والا لیا ہے آپ چاہے تو سلائس والا بھی لے سکتے یا پھر آپ اس کو جگہ پہ مرزلہ چیز بھی استعمال کر سکتے تو بچوں کو چیز بہت زیادہ پسند ہوتا ہے تو میں اس ریسپی میں ڈال لیوں اگر آپ کے چھوٹے بھائی بہن ہیں اور چھوٹے بچے ہیں تو آپ اس کو ڈال سکتے اور اگر آپ اس کو نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کے جگہ پہ پانیر بھی ایٹ کر سکتے کوئی ضروری نہیں کہ اس کو ڈالنا ہے اگر آپ کچھ بھی نہیں ڈالنا چاہتے تو بینہ اس کے بھی بنا سکتے تو یہاں پہ دیکھیں میرے گھر میں دو لوگ کو پسند ہے تو میں اس لیے ان کے لیے دو دو بناوں گی چار پیس بناوں گی اور باقی میں ویسے بناوں گی کیونکہ مجھے پرسنلی چیز نہیں پسند ہے کس کس کو پسند ہے کمنٹ باک سے جلدی سے کمنٹ کر کے بتانا اور اپنے ہتھیریوں پہ ہم تھوڑا سا وائل لگا لیں گے آپ گھیو بٹر بھی لگا سکتے ہیں اس طریقے سے جب آپ اس کو گریز کر لیں گے تو کیا ہوگا یہ مشرن بالکل بھی چھپکے گا نہیں اب یہاں پہ ہم مشرن لیں گے یہاں پہ ہمیں اس طریقے سے گولا بنانا ہے تو آپ اسے کسی بھی شیپ میں بنا سکتے ہیں آپ اسے 4 angle میں 3 angle میں یا پھر اس طریقے سے cylinder shape میں یا hard shape میں کسی shape میں بنا سکتے ہیں میں اس کو بہت ہی آسانی سے بناوں گی تو اس لیے میں اس کو گول کروں گی پھر اس طریقے سے ہم اس کو چٹپٹ کر دیں گے اور چٹا کرنے کے بعد اس طریقے سے اپنے slice کو رکھیں گے اور اس طریقے سے اس کو اوپر کی طرف گھسیٹتے ہوئے lock کر دیں گے اور اب ہم اس کو اس طرح سے گول کرنے کے بعد اچھے سے گول کرنے کے بعد اس طرح سے پھیڑا لیں گے یہ دیکھئے تو آپ اس میں اور بھی جیٹیل بھی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ اس میں پتہ گوویٹ پھول گوویٹ سملا مرچ کچھ بھی ایڈ کر سکتے لیکن میں نے اسے بہت کم چیزوں کے ساتھ بنایا ہے آلو اپیاس تو ہر گھر میں ہوتا ہے دیکھئے اس طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے اب ہم رکھ لیں گے تو یہاں پہ میں بینا اس کے بھی بتاؤں گی تو اگر آپ کچھ بھی نہیں پھل کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اس کو نارملی ایسے بھی بنا سکتے ہیں جیسے میں بنا رہی ہوں اس طریقے سے لیجئے اور اس کو چکنا کیجئے کچھ بھی فل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس طریقے سے فلائر کر دیجئے تو جیسے آپ کا من ہو یہ دیکھئے تو مجھے تو ایسے ہی پسند رہے تو میں اپنے لیے اس طریقے سے بناوں گی اور باقی میں اپنی ممی کے لیے بھی سادھا بناوں گی باقی آپ اپنے فیملی کے لیے جیسے ان کو پسند دے اسی کیجئے آپ سے بنا سکتے ہیں تو چلیئے فٹا فٹ بنا رہتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں تو فرینڈ دیکھئے اس طریقے سے میں نے اس کو بنا لیا ہے دیکھنے میں کتنے زیادہ کیوٹ لگ رہے ہیں آپ اس طریقے سے بنا کر اسے ہوا بن ڈیپوے میں بھر کے رہ سکتے ہیں جب آپ کے مہمان ہے یا آپ کا دل کرے آپ اسے نکال کے گرما گرم بنا کے سر کر سکتے ہیں اور خود بھی انجوائے کر سکتے ہیں اور فیملی والوں کو بھی دے سکتے ہیں اگر آپ اسے بچوں کے ٹیفیڈ باکس دن دینا چاہتے ہیں آپ اس کی پیپریسر رات نہیں کر کے رہ سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں بنانے کے پروسس کی طرف تو فرینڈ آگئے گیس کی طرف یہاں پہ دیکھیں میں نے ایک پیہن لیا ہے آپ جانت اس کی جگہ پہ کراہی بھی لے سکتے ہیں جو بھی بڑھتے لیجے تھوڑا سا پھیلہ ہوا بھاری لیجے اور تیل کو بالکل اچھا سے گرم کر لینا اس طریقے سے چیک کرنا ہے ہتھیلی کو اوپر رکھنا ہے اگر آپ کو گرمات محسوس ہو رہی تو سمجھ جائے یہ تیل گرم ہو چکا ہے جب ہاں تیل گرم ہو جائے گا تو اپنے دیار ناستے کو اس طریقے سے ہم بیٹر میں ڈالیں گے اور اس طریقے سے ہم چمچ سے اس کو کوٹ کر لیں گے ایک سے دو بار اس طریقے سے پلٹتے ہوئے اور پھر چمچ سے ہم اس طریقے سے وہ جو کاٹیوالا چمچ ہوتا ہے اس سے ہم اس طریقے سے اس کو لے لیں گے تاکہ جو ایشٹر بیٹر ہوگا وہ نکل جائے گا اور بلکل آرام سے اس طریقے سے ڈال دیں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے جتنی زیادہ بنانے میں آسان ہے کھانے میں سویاہ ٹیسٹی ہے اور اس کے سامنے آپ سموسا و کچوڑی کو بھوٹ جائیں گے یہ دیکھئے بلکل آرام سے ڈالیے گا اوپر سے پٹکیے گا نہیں اس سے آپ جل بھی سکتے ہیں اور اس کا جو شیف ہے وہ بھی بگڑ سکتا ہے تو دیکھئے اس طریقے سے جو ایشٹر بیٹر ہوتا ہے جب آپ اس طریقے سے لیتے ہیں چمچ میں تو وہ نکل جاتا ہے اور آپ کا شیف بہت پیار آتا ہے تو اس طریقے سے فیلہ ہوا بڑتر لیں گے تو آپ ایک بار میں بہت سائی بنا پائیں گے یہ دیکھئے ایک بار میں اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا کی پلٹنے میں دکھت نہ ہو اگر آپ کا پین بہت زیادہ بڑا ہے تو آپ ایک بار میں بہت سائی ڈال سکتے ہیں تو چلیں آپ اس کو دو منٹ تک ہم میروی بھی فکنے دیں گے اور دو منٹ کے بعد ٹرن کریں گے گیس کافل میں ہمیں ہائی نہیں رکھنا ہے ہائی فل اچής پر بنائیں گے تو یہ کبھر کرولے نہیں بنائیں گے اور آئیلی بن جائیں گے اور اگر آپ اسے بہت زیادہ لوگ فل اچھی پر بنائیں گے تو یہ پھٹ جائیں گے کیونکہ اس کے اندر آلو ہے تو اس لیے میروی بھی بنانا ہے تو چلیں دو منٹ کے بعد ہم اس کو ٹرن کریں گے اس سے پہلے آپ کو اس کو ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں نہ پلٹنے کی ضرورت ہے تو فرین دو منٹ ہو چکا ہے اس کو پکتے ہوئے جب دو منٹ ہو جائے گا تو پلٹنے سے پہلے اس طریقے سے ہم کرچی لے لیں گے اور اس کے اوپر ہم آئل ڈالیں گے اس سے کیا ہوگا کہ جو اوپر کی لئے ہے وہ ہلکی سی پک جائے گی جب اس کو ہم پٹ لیں گے تو شیئب بلکل بھی نہیں بگڑے گا تو یہ ٹپ آپ جرور پرلو کرنا اس طریقے سے دو دوز گرچی تیل اس طرح سے ڈال دینا اور اب ہم اس کو پلٹ دیں گے تو یہاں پہ پلٹنے کے لئے ریکھیں میں اس طریقے سے نائف کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو چھوٹے چمچ کا بھی استعمال کر سکتے یا پھر بڑے چمچ کا لے رہے تو پیچھا لے باگ کا رنجل جو ہوتا ہے وہ استعمال کیجئے اور اس طریقے سے ہم اس کو پلٹ دیں گے اور دوسرے سائٹ بھی اس کو دو منٹ پکائیں گے ٹوٹر اس کو بننے میں چار منٹ کا ٹائن لگے گا اور آپ کو اسے کھا کے مزا جائے گا تو چلیے دو منٹ اور پکا لیتے ہیں تو فرینڈ دو منٹ ہو چکا اس کو دوسرے سائٹ سے بھی پکتے ہوئے اب ہم کیا کریں گے پھٹا پھٹا اس کو نکال لیں گے ہم اسے بہت زیادہ کالا نہیں کریں گے میں اس کو ہلکا سا گولنر براؤن رکھ رہی ہوں جس سے اس کا لک بہت ہی پیارا آئے گا جب یہ دیکھنے میں اتنا جڑا پیارا لگا ہے تو کھانے میں اتنا جڑا تیسٹی لگے گا وہ تو آپ جب بنائیں گے تب ہی جان پائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں اس طریقے سے ہمیں تیل کو پھر سے گرم کر لینا ہے جب تک آپ کا تیل گرم نہیں ہوگا آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے جیسے ہی آپ کا تیل گرم ہو جائے گا تو باقی بچہ بھی ہم سیم پہلے والے کی طرح اس طریقے سے بیٹر میں ڈال کے اس طرح سے الٹتے پلٹتے ہوئے دو تین بار اس طریقے سے نکال لیں گے یہ دیکھیں اور جو ایسٹرہ ہوگا وہ نکال لیں گے اور اس طریقے سے ڈال دیں گے تو چلیے پھٹا پھٹ سارے بنا لیتے پھر آپ سے ملتے تو پریر منکہ ریڈی ہو چکا ہے ہمارا چٹ پھٹا سا کورکورا سا کراہ سا راستہ کوئی بھی نہیں بتا پائے گا کہ آپ نے اسے گہوں کے اٹے کے ساتھ بنایا ہے یہ اتنا زیادہ کھانے میں سوڈش لگتا ہے اور دکھاتے ہوں میں کتنا زیادہ پریسپی ہے اوپر سے پریسپی ہے اور اندر سے بلکو سوفٹ ہے اور دیکھیں چیز کتنے اچھا سے ملت ہوا ہے اور اگر آپ چاہے تو اس کے درے چیز بھر سکتے چاہے تو پانیر بھی ڈال سکتے تو کیسے لگی آپ کو مجھے داؤ سی ریسپی کمنٹ باکس میں جب آپ کو ریسپی میں کچھ بھی اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کر دینا سیئر کر دینا اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار ہے تو پھلیس ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کرنا ساتھ ہی نوٹ پی کیسے میں ان کو آن کرنا تاکہ جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ کو نوٹ پی کیسے مل پائے سب سے پہلے اور آپ ہماری آسان لیسپی کا فائدہ اٹھا پائے سب سے پہلے اوپر سے کرسپی اندر سے بلکو سوفٹ ہے یہ بلائی سٹسپنگ والا ہے اگر آپ کو ٹمائٹو کچھپ کی ریسپی چاہیے تو کمنٹ باکس سے کمنٹ کرنا میں آپ کے ساتھ سیئر کروں گی یہ میرا ہوم میڈ ہے تو اس ساری چٹنی کی ریسپی تو میں نے آپ کے ساتھ سیئر ہی کر دی ہے اگر کمنٹ کریں گے تو یہ بھی سیئر کریں گے تو چلیے مجھ سے تو ویٹ نہیں ہو رہا میں جاری سے انجوائے کرنے آپ بھی بنایئے کھائیے اپنی فیملی والوں کو کھلائیے اور ریسپی میں آپ کو کیا اچھا لگا کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا اور ریسپی میں کچھ بھی اچھا لگے تو پلیز ہمارے چینل کو جرور سبسکرائی کرنا ملتے ہیں بہت جلدی نئی ریسپی کے ساتھ تتاکہ اس مجدہ سے ریسپی کو بنایئے بچوں کے ٹکڑن موکس اور پتی کے لیچ موکس کو دیجئے سب کا دل دیجئے لبیو آل بین ٹیک کیر